بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں صبح سے شام تک فون میں ہی گھستے ہیں اگر اس فون کو یوز کرتے ہیں وقت آپ کا پوسچر غلط ہو تو آپ کو کون کون سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو زیادہ تر اگر مسئلے آتے ہیں تو نیک پین کی آتی ہے ساتھ میں شولڈرز اور یہ ٹرپیزز جو مسئلے ہیں ہمارے اس میں ڈسکمفورٹ کی شکایت ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ درد کی کیفیت محسوس ہوتے ہیں جس کو ہم ٹینے سیل بیو کہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ریس جوائنٹ میں یہ جو ہمارا کلیاں ہوتی ہے ہماری کلیاں ہوتی ہے کلیو میں بھی بہت سارے شکایات ہمیں محصول ہوتے ہیں اچھا اگر ہم پھر اس کے ڈیٹیل میں جب جاتے ہیں جب ان سمٹمز کے ساتھ بندے آتے ہیں اور پھر ڈیٹیل میں جاتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں تو اکثر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایکسیسیو موبائل یوز کی وجہ سے ان کو یہاں پہ درد ہو رہا ہے ایکچول میں ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا اچھا تو پہلے ہم بات کرتے ہیں اگردن کی اپنے نیک کی تو ہمارا سر جو ہے وہ سائز میں بڑا ہے اور ہمارا سر کا جو وزن ہوتا ہے وہ بھی ہمارے نیک سے زیادہ ہوتا ہے تو اگر ہم اس پوزیشن میں فون یوز کرتے ہیں اپنے سر کو بینڈ کر گئے تو اس میں ہمارے سر کا جو وزن ہوتا ہے وہ کئی گنا زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے ہماری نیک پہ تو اس سے ہوتا کیا ہے ہمارے نیک کے جو پیچھے والے پٹے ہوتے ہیں وہ ان میں کچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور جب ان میں کچاؤ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں ڈسکمفرٹ یا فٹیگنیس فیل ہوتی ہے اس کو ہم سروائیکل فیشی آٹیس کہتے ہیں کبھی کبھی ٹریگر پوائنٹس بن جاتے ہیں نیک میں تو پھر بیک سائٹ پہ تو ان کو ریلیس کرتے ہیں ہم منول تیریپی کے ساتھ اور اگر ٹینڈر سپورٹ بن جائے تو ان کے لئے ہم پھر چھوٹے چھوٹے ٹیکے یہاں پہ لگاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بازو کی تو بازو میں کیا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے سر کا جو وزن ہوتا ہے وہ ہمارے نیک پہ پڑ رہا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے ہاتھ کا جو وزن ہوتا ہے وہ آلٹیمیٹلی بائیسپ پہ پڑ رہا ہوتا ہے تو یہ سارا جو وزن ہوتا ہے یہ ہمارے بائیسپ پہ پڑ رہا ہوتا ہے اور اس میں آپ اگر خود بھی تجربہ کر لو توڑی دیر کے لئے اس پوزیشن میں بیٹھ جاؤ کچھ ٹائم کے لئے تو آپ کے ہاتھ میں درد ہونے بھی شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس ہاتھ کو موڑتے ہو تب بھی درد ہونے شروع ہو جاتا ہے اگر اس کو فلیکس کرتے ہو تب بھی درد محسوس ہوتا ہے اگر اس کو پریس کرتے ہو دباتے ہو تب بھی درد فیل ہوگا آپ کو تو اس کو ہم بائیسپ سٹرین کہتے ہیں اور اس کو پریونٹ کرنے کے لئے ہم کو اس پوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اگر ہم فون کو اس پوزیشن میں یوز کرتے ہیں تو ہمارے نیک پہ ہیٹ کا وزن نہیں پڑتا اور ہمارے ہاتھ کا جو وزن ہوتا ہے وہ آلٹیمیٹلی بائیسپ پہ نہیں پڑتا تو اس کی وجہ سے اگر کسی کو درد ہو بھی تو بھی کم ہوتا جائے گا اور اگر کسی کو درد ابھی تک نہیں ہے تو آگے آئے گا بھی نہیں اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کلائیوں کی رسٹ جوائنٹس کی تو اگر اس میں آپ کو درد فیل ہو رہی ہے یا آپ کو درد فیل ہو رہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم کا جو فون یوز ہوتا ہے فور ایکزامپل آپ موی دیکھ رہے ہو یا آپ کوئی لیکچر سن رہے ہو تو اپنے فون کو ہاتھ میں نہ پکڑے بلکہ کوئی سٹین وغیرہ پہ رکھ دیا کرے تو اس کے ساتھ آپ کا رسٹ کا بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے ایڈ دی اینڈ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک بندہ پانچ وقت کا نمازی ہے اور وہ پانچ وقت نماز پڑتا ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ پانچ وقت ایکسرسائز بھی کرتا ہے تو اس کی کیونکہ نماز میں ہمارے آلموس سارے مسئلز کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور آلموس سارے جوئنس کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے تو یہ جو نیک والا مسئلہ ہے یہ جو نیک ڈسکمفورٹ والا مسئلہ ہے یہ تو زیادہ تر فون کی غلط استعمال سے اگر غلط پوسچر میں فون یوز کرتے ہو تب ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اور یا تو سٹوڈنٹس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو بندے سٹیڈی کرتے ہیں اور ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان میں بھی نیک کا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے تو اگر آپ اگر فور ایزمبل سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ درد ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کے اپوزٹ سائیڈ میں اپنے نیک کو تھوڑا سٹریچ کیا کریں ایسے یا کرسی پہ رکھ کریں تو اس کے ساتھ آپ کو فوری ریلیف بھی مل جائے کرے گا اور آپ کا درد بھی ختم ہو جائے کرے گا بٹ اپنے پوسچر کو ایسے کرے کہ آپ کا جو ہیڈ ہے وہ اس طرح بیڈ نہ ہو وہ اگر سیدھا ہو تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں آئے گا تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو informative لگی ہوگی چینل پہ آنے کا بہت بہت شکریہ see you in the next one اللہ حافظ